سابق و دریازم اور مریم نواز لنڈن سے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں لوہر شہر کی سڑکوں پر کنٹیننس لگا دیے گئے ہیں پولیس نے جگہ جگہ ناکے بھی لگا دیے ٹھوکر نیاز پیک، ملتان روڈ، گھڑی شاہو اور ڈیویس روڈ سمیت متاجد مقامات پر کنٹیننس لگا دیے چاہیں گے اس حوالے سے مسیح تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیو نیوز زیادہ محمد آتا محمد بتائیے گا راستوں کی کیا سورے سے حال ہے کنٹیننس لگا دیے گئے ہیں کچھ جگہوں پر جی شبیہ جو ہے مسلمان کے کارکنوں کو ائر کورٹ سے جانے سے روکنے کے لیے جو ہے تمام طرح جو تیاری ہیں زلہ انتظامی کی جانت سے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور شہر کے مختلف داخلی اور راستوں پر جو ہے پولیس کی نفری بھی تینات کر دی گئے اور داخلی راستوں پر درجنوں کنٹینرز جو ہے پکڑ کر ایک طرف کھڑے کر دی گئے ہیں لیکن حکم ملتے ہی کنٹینرز کی وجہ سے جو ہے ان کو راستوں کو بند کر دیے جائے گا اور پولیس افسران بھی جو ہے اس وقت پر گشت پر موجود ہے اور مزید یہ بھی ہے کہ شہر کے تمام جو داخلی خارجی راستوں پر ٹریفک جو ہے وہ فیلحال جو ہے معمول کے مطابق روان دمہ ہے شہرہ کوٹ بند روڑ سگیاں ٹھوکن نیازبیق سمیت جو دیگر راستوں پر جو ٹریفک ہے وہ فیلحال جو ہے شہر کی ٹریفک سمیت جو ہے معمول کے مطابق روان دمہ ہے ہاں ربطہ جو ہے راستوں پر کنٹینرز موجود ہے صرف تو انتظار ہے حکم کا انتظار ہے جیسے یہ آلہ آفتران کی جان سے حکم ملے گا تو انہیں کنٹینرز کو جو ہے راستوں پر کھڑ کر دی جائے گا بہت شکریہ آپ کا تو محمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے گا شہباز شریف نے اپنے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے آج لاہور ائرپورٹ جانے کا اعلان کر دیا مارل ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف نے کہا حاکم ران خان دفعہ 144 کے باوجود لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں اور ہمیں اجازت نہیں کارکنوں کو گھروں سے گرفتار کیا چاہ رہا ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور دھاندلی ہو رہی ہے اس کھیل کو روکیں ورنہ تباہی پھیل جائے گی انتظامیاں سن لے وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا متوالوں کی پکڑ دھکڑ پر شہباز شریف نے نگران وزیراعلا پنجاب کو خط بھی لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی کارکنان کو گرفتاریوں سے روکا جائے اور ان کی گرفتاریاں جمہوری رویہ